آج میرے بئی میں آپنے بھائیوں کی دوستوں کی خدمت میں آج بکریوں کی ایک لاٹہ آپ کے لے کے آئے ہوں لاٹہ الحمدللہ بہت شبیشرب علمدلہ آپ کو لاٹہ آپ کو دکھا رہا ہوں اس میں نسلیں آپ کو بتاتا ہوں اور اس میں ایک اے بات انشاءاللہ تفصیلیں آپ کو ایک اے بات بتاؤں گا یہ بکریاں آپ کو کونسی دکھا رہا ہوں کس نسل کی بکریاں جو بکرینوں کی نسل آپ کو دکھا رہا ہوں PGWM نسل میں آپ کو بکریاں آپ کو دکھا رہا ہوں یقین آپ کا دل خوش ہوگا صرف آپ نے ویڈیو میری مکمل دیکھنے ہوگی لائک شیئر آپ نے لازمی کرنا ہوگا میری ویڈیو اور دوستوں کے ساتھ وارت صاحب پر فیل بک پر آپ نے شیئر بھی کرنی ہوگی آج میرے بھئی جو بکریاں کی لاٹ الحمدللہ آپ کو دکھا رہا ہوں بہت ہی شپیشا لاٹ اس میں جو بکریاں آپ کو دکھا رہا ہوں بلیک بیتل الحمدللہ توتہ فیس الحمدللہ بکریاں آپ کو دکھا رہا ہوں اگر ایک گوٹ فورمنگ کرنا چاہتے ہیں سب سے زیادہ بہتر گوٹ فورمنگ کرنا چاہتے ہیں مناسب پیسے میں گوٹ فورمنگ کرنا چاہتے ہیں آپ سب سے زیادہ بیسٹ آپ کے لئے یہ بکریاں آپ ان بکریاں سے گوٹ فورمنگ کریں انشاءاللہ اس بکر میں آپ کو بہت فائدہ ملے گا اگر آپ گوٹ فورمنگ کرتے ہیں کسی کی باتوں میں آکے میرے بھئی آپ دوگلے بکریاں آپ لے کے جاتے ہیں آپ کو اچھی نسل نہیں دیتے آپ اچھی نسل رکھیں کام رکھیں لیکن چیزیں اچھی رکھیں میرے بھئی یہ بکریاں آپ کو پتا ہے آل پورا پاکستان جس علاقے میں رکھنا چاہیں آپ ان بکریاں کو رکھ سکتے ہیں پاکستان کے سب سے گوٹ فارمنگ جو تیار کی جاتی ہے جو پہلے نمبر پر گوٹ فارمنگ کرنی چاہیے وہ ان بکریاں سے گوٹ فارمنگ کرنی چاہیے کیونکہ یہ نئے بندے کے لئے سب سے زیادہ بیسٹ نئے بندے کے لئے ہیں باقی آپ کو ان کی بیک کمر سے آپ کو معلومات دیتا ہوں اور یہ سال میں کتنی بار بچے دیتی ہیں گبان ہے خالی ہے موسک ہے کتنے سوئے میں انشاء اللہ میں ربی ایک کے بعد آپ کو تفصیل ان ایک کے بعد بتاؤں گا اگر میرے پاس آنا چاہتے ہیں آپ آکے یہ بکریاں لائف دیکھیں آپ بکریاں لے سکتے ہیں اگر کارگو لینے چاہتے ہیں کارگو بھی ہو چاہتے ہیں اگر آنا چاہتے ہیں اچھی باتیں خود دیا جائے ایک سٹ میں آپ کو بہت زباردہ سے پیارا سٹ آپ کو بکریاں کا دکھا رہا ہوں بلیک بیتر بکریاں اور ان کے آپ حسون آپ ان کے خوبصورتی دیکھیں بہت چھوٹی بڑی کی نہیں ہوتی بہت ایک نسل خوبصورتی ہوتی ہے ریٹ آدھا دوں گا میرے بھی آدھرہ تپاکے بکریاں دوں گا لیکن نسل کی پہچان کر کے آپ نہ رابطہ کرنا ہوگا لاٹ کنے لاٹو بھی ملے گی اگر ایک دو لیں ایک دو بھی ملے گی باقی بائک کمرے سے آپ کا پوری بکروں کی تصدیل بائک کمرے سے آپ کو بلیک بیتل الحمدللہ بکری آپ کو دکھا رہا ہوں رحیم یار خانسی الحمدللہ آپ کو بریٹ آپ کو دکھا رہا ہوں ایسی بریڈہ الحمدلہ آپ کو دکھا رہا ہوں ایسی آپ نے کبھی بریڈ نہیں دیکھے ہوگی آج میں آپ کو بریڈ وہ دکھا رہا ہوں آپ خریدنے کے لئے آپ مجبور ہو جائیں گے ماشاءاللہ آپ ان کے سب سے پہلے آپ اس کے نکوڑے آپ ان کے فیس میرے بھی آپ نے چیک کرنے ہوگے اس میں میرے بھی ٹوٹل تدات آپ کو پندرہ بکیروں کی دکھا رہا ہوں اور جو دو بکیریاں وہ میں آپ کو بتاؤں برون آ رہی ہے باقی جو بکیریاں وہ بلائک آ رہی ہیں بکیروں کا پائلا اور دوسرا سوا میرے بھی اگر ایک بکیروں کی گوٹ فارمیں کرنا چاہتے ہیں بہت مناسب پیسوں میں میرے بھی آپ کے لئے سب سے زیادہ بیسٹ ہونا یہی بکیریاں میرے بھی اگر ان بکیروں سے گوٹ فارمیں کرنا چاہتے ہیں اوپر میرے نمبر موجود ہے آپ کو یہ آدھے ریٹ پہ الحمدلہ مل جائیں گے آپ نمبر پہ کال ورساپ کریں آپ آدھے ریٹ میں یہ بکیریاں لے سکتے ہیں باقی میرے بھی نسلیں کی پہچاند کریں صرف یہ ڈیرہ غادی خان بسم اللہ گوٹ فارم پہ محجود ہیں میرے بھی آپ کو ایسی بکیریاں کوئی بھی نہیں دکھا تھا میں نے کہا یار ایک اپنے بھائیوں کے دوستوں کو نا ایک اچھی بکیروں کی بریٹہ الحمدلہ دکھانا چاہتا ہوں کیونکہ کافی دوست کالیں بھی کر رہے تھے کمنٹ بھی کر رہے تھے میرے بھائی پاکستان کے ویسے الحمدلہ جتنے گوٹ فارم ہے نا اسے آپ کو آر تو دس ادار پندرہ آدار بکری آپ کو سستے دکھا اس کی وجہ کیا سستے کیوں دیتا ہوں کیوں میرے بھی الحمدلہ ہماری اپنے بریٹہ الحمدلہ ہم آپ کو جس رکھ پہ ہم دینا چاہے نا ہم دے سکتے ہیں باقی بات چھوٹے بڑے کی نہیں ہوتی بات تک نسل کوالٹی کی ہوتی ہے حمدلہ آپ کو جامر مر رہے ہیں میرے بھی آپ کو یہ بتاتا ہوں ٹوٹل تدات کے ساتھ سے پندرہ جنور ہے مو سے کیا ہے مو سے میرے بھی دو داند بھی ہیں چار داند بھی ہیں چھ داند بھی ہیں بکریوں کا پہلا اور دوسرا سو ہے ماشاءاللہ باقی ان کے آپ چال دیکھیں ماشاءاللہ ان کے ہائٹ اور لیندھ میرے بھی آپ نے چیک کرنی ہوگی باقی چلتے پھرتے دکھاروں ماشاءاللہ کافی دوست کرتے ہیں یار یوسف بھئی آپنا ہمیں ویکسین شدہ بکرییں دکھائے گرے میرے بھی ہمیشہ الحمدللہ ہمیشہ میرے بھی میں آپ کو ویکسین شدہ بکرییں دکھائیتا ہوں ویکسین شدہ بکری میں کیا فیدہ ہوتا ہے جو نئے بندے ہوتے ہیں جو ہوتا ہے گوڈ فارمنگ تیار کرتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا ہم کس طرح کی بکرییں لے میرے بھی اگر آپ نے گوڈ فارمنگ کرنی ہے آپ ایک ویکسین شدہ بکرییں دکھائے ویکسین شدہ میں بکریوں میں آپ کو بہت فیدہ ملے گا لیکن وہ کبھی بیمار نہیں ہوگی اس میں آپ کو کافی فیدہ ہو سکتا ہے باقی نسل کی خود پہچان کریں لاکھ آپ کو چاہیے ابھی کال کریں اوپر میرے نمبر منشن کی ہوئے ہیں ویڈیو میں آپ ان نمبر بھی کال وارس اپ کر کے آپ لے سکتے ہیں باقی یہ دیکھیں ماشاء اللہ ایک کر کے بھی آپ کو دکھاروں آپ ان کے حسن یہ بکریوں آپ کو دکھاروں اگر اس میں ایک چاہیے ہیں دو چاہیے ہیں اور جتنی بھی چاہیے ہیں آپ کو لاٹھ چاہیے لاٹھ کا ریٹ ایک دوں گا اگر اپنی مردی کے ایک جا دو لینا چاہتا ہے پھر ان کا ریٹ پر اسی کا مطابق کی ہوگا باقی چیزیں میرے بھی آپ نے چیک کرنے ہوگی یہی بکریوں میرے بھی آپ کو بتا دوں کتنا ٹائم کی گبن ہے کم سے کم کتنا ٹائم کی گبن ہے کتنا ٹائم کی گبن ہے میرے بھی کم سے کم یہ جو بکری ہیں لینا دینا نصیب اور مقدر کی بات بات کروں گا سیدھے سمپل سی بات کروں گا یہ میرے بھی کم سے کم تین منہ سے رکھنا ساڑھے تین منہ تک یہ گبن بکری ہیں اس میں کوئی بھی خالی نہیں ہے ہم نے اس سے بکرہ ہٹا دیا وہ کیوں بکرہ ہٹایا کیونکہ یہ بکریاں گبن ہو گیا مجبوری بکرہ ہمیں ہٹائنا پڑا کر اس میں بکرہ دوبارہ چھوڑ دیتے وہ بکرہ دوبارہ تنگ کر رہا تھا اس سے ہم نے بکرہ ہٹا دیا بھائی یہ جو لاٹ لینا چاہتے ہیں آپ سیدھا دھرکٹ بسم اللہ گوٹ فرم پر آپ الحمدلہ آئیں بسم اللہ گوٹ فرم پر یہ لاٹ محجود ہے آپ کو آدھر اٹھ پر یہ لاٹ آپ کو ملے گی میرے بھی ایسی لاٹیں الحمدلہ صرف اپنے بھائیوں کو دکھاتے رہتے ہیں شاؤں اچھا شاؤں کا الحمدلہ کرواتے ہیں کیونکہ میرے بھائی ایک گوٹ فرمنگ آپ کر رہے ہیں انشاءاللہ اس میں بہت ہی برکت ہے یہ بکریاں جو ہیں سال میں دو بار بچے دیتی ہیں چھے منہ میں ایک بار بچے دیتی ہیں آپ خود دونے سوچیں مرے بھی سال میں دو بار دیتی ہیں پندرہ بکریاں پندرہ بکریاں چھے منہ میں بچے دیں کتنی بچے بندے ہیں تیس بچے بندے ہیں اور سال میں کتنی بڑھیں گے ساٹھ بچہ بڑھیں گے ان بکروں سے علاوہ سال میں ساٹھ جانور ہو جائے گا اسی طرح بہت برکہ تھے اور سال میں ٹوٹل ون ٹوال کتنی ہوئے پچتر جانورہ الحمدلہ ہو گا بہت برکہ تھے میں آپ نے بھائیوں کو دوستوں کو بار بار کہتا ہوں آپ ان بکروں کی گوٹ فارمنگ کر رہے ہیں اگر میرے بھائی آپ کے پاس زمین اور رقبہ ہے نا آپ بکنوں کے گوٹ فارمنگ کریں اگر زمین اور رقبہ نہیں ہے اپنے گھار میں اپنی چھتے بھی آپ ایک اچھی گوٹ فارمنگ تیار کرتے ہیں زیادہ میں ان دوستوں گزارش کرتا ہوں جس کے پاس زمین اور رقبہ جو دوسری کنری میں ہیں کیا یورپ میں ہیں اکلی میں ہیں فرانس میں اور سہودیا میں دوبائی میں مجبوریاں تو چلے گئے وہ کہتے ہیں یار پاکستان میں اتنا کاروبار نہیں ہے ہم پانچ چار لاکھ سے کیسے کاروبار کریں میرے بھی آپ ایک بکنوں کے اچھی گوٹ فارمنگ کریں انشاءاللہ جتنا اس کام میں کاروبار میں برکت ہے نا اور کیوں کہ کسی کام میں برکت نہیں ہے کیونکہ نبیوں کی سنت ہے میرے بھی آپ نبیوں کی سنت والا کام کریں گے نا انشاءاللہ میرے بھی آپ کامیاب ہوں گے بکنوں میں آپ کو پتا ہے آپ کی سوچ سے زیادہ اس میں برکت ہے لیکن ویسے بھی یہ بکنیاں اپنا خرچہ خود نکال لیتے ہیں وہ کیسے ان کا میرے بھی اچھا ٹھیک ٹھیک خزین کا دودھ بھی ہوتا ہے اور ان کا ماشاءاللہ اپنا خرچہ خود نکال لیتے ہیں اگر یہی بچوں والی ہم سے بکری لیں گے نا بچوں والی بکری کم ماز کم ہے ایک لاکھ ساٹھ ہزار ایک لاکھ ستر ہزار کے ہمیں ایک اکیلی بکری ہم آپ کو دیں گے باقی گبن بکری رکھیں آپ کے پاس ہو کے بچے دیں گے اس میں آپ کو فیدہ ہونا ہے میرے بھئی باقی ان کا ریٹ وغیرہ میرے بھی میں آپ کو بتاتا ہوں ریٹ میرا فائنل ہوگا اس میں کمی پہ شین ہوں گے بہت انتہائی اور مناسب ریٹ میں اپنے بھائیوں کو دینے والا ہوں ان کا جو ریٹ میرے بھی آپ میں بھائیوں کو دینے لگا ہوں صرف آپ کو پنتالی ہزار کے حساب سے لات کے حساب سے آپ کو پنتالی ہزار کے حساب سے ملے گے اپنی مرد کی چونکے لیتے ہیں پھر ان کا ریج پر اسی کے مطابق ہوگا یہ دیکھیں اپنے بھائیوں کو دوستوں کو ویڈیو میں ملیں گے